مہان درشتہ 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 مہان مہان درشتہ مہان مہان درشتہ 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 کمار کی کچھ پنگتیاں میں پڑھنا چاہوں گا ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے ہو گئی ہے پیر پربت سی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی شرط لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے کیا بات ہے اسی دھیے کو من میں رکھتے ہوئے اور اپنے کاری کا اور ادھک وستار کرتے ہوئے انہوں نے انیس سو آٹھ میں ممبئی میں گاندھرگ مہاوید دیالے کی ایک شاکھا کھولی چترنگ گاؤ گونی سوا ملک آج تان آلا بکرن سو اور نہیں کچھو کام کے اور نہیں کچھو کام کے میں بھرو سے اپنے رام کے میں بھرو سے اپنے رام کے اور نہیں کچھو کام 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 کے اپنے رام کو رجھاؤ آلا بکرن سو آلا بکرن سو پنڈت باال کرشن بھوا اچل کرنجی کر کے ساتھ مل کر کی ہے یہ رچنا راگ پوریا میں نبت ہے اور پرستط کر رہی ہے سواتی پھڑکے جی جو ہم سب کی گروہ ہیں بھرو کوٹی کوٹی لادہ نوروالیتاں ناوکومکوماتی لکاللاتاں بھرو کوٹی کوٹی لادہ نوروالیتاں انیس سو گیارہ میں گاندھر مہاویدیالہ کا پراثم دیکھشانت سمارو یعنی کی گریجویشن سیرمنی ہوئی ممبئی کے گوورنر لارڈ سیڈنہم کلاک کی ادھیاکشتہ میں اور دوسرا سمارو گوورنر لارڈ ویلنگڈن کی ادھیاکشتہ میں بھاویتا سے سمپن ہوا دیکھشانت سمارو کی یہ پراث پندت جی نے ہی آرمب کی تھی اپنے ویکتیگت جیون میں گیارہ سنتانوں کی مرتیو کا دکھ تو وہ سہن کر ہی رہے تھے لیکن ان کی سب سے پریے سنتان گاندھر مہاویدیالہ کی نیلامی کا گھاو وہ نہیں سہ پائے اور پوری درہ سے ٹوٹ گئے ویدیالہ کا ساتھ چھوٹا اور ہردے روک ساتھی بن گیا پندی جی کے من میں ورکتی سی آگئی انہوں نے شاستی سنگیت کے جلسوں سے کنارہ کر لیا اور رام بھکتی میں لین ہو گئے وہ اپکے وال بھجانی گایا کرتے تھے ساتھ کی نام کھے وڈیا ساتھ بھرو ساتھ کی نام آہ 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 ساتھ کی نام کھے وڈیا ساتھ بھرو باب ساگر تر آیو آیو جی میں نے رام رتن نر پایو آیو جی میں نے رام رتن نر پایو تُلسی داس اتی آنند تُلسی داس اتی آنند دیکھ کے مکھانا برند رگو برچبی کے سمانا رگو برچبی بنی آنند مک چلند رام چندر باجت بینجنی آنند مک چلند رام چندر سورج مانگل سو مک چلند رام چندر شنی چرہو تَ مُجھے رو سنگ شنی چرہو تَ مُجھے رو سورج مانگل سو گنگا جمونہ دیر جلو مان میرا سیا موسیمائی بولتا مردوانی بولتا مردوانی سابلو سو پریتما سابلو سو پریتما گورسو دیوار وار کہا کے پچھک کہا کہا کے پچھک کہا پاؤ پروں میں پاؤ پروں میں تیری جوگِ مت جا مت جا مت جا جوگی مات جا مات جا مات جا جوگی مات جا جوگی 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 مات جا جوگی جوگی مات جا مات جا مات جا جوگی مات جا مات جا مات جا انہوں نے گاندھر مہا ودیالائی کو چوبیس سال تک انیک وپرتیوں سے جوچتے ہوئے چلایا اور جب ودیالائی کی امارت بکی تب انہوں نے یہی ایک بات کہی ایک امارت بکی تو کیا ہوا میرا ایک ایک سشش ایک چلتا پھرتا ودیالائی ہے اور بھوشش میں یہی بات سچ بھی ثابت ہوئی اپنی انسٹھ ورش کی آئیوں میں سنگیت کشیتر میں اتنا ویاپک کار یہ تو کوئی آسامان یہ وقتی ہی کر سکتا ہے اپنی ادیم شیلتا سنگٹھن کشلتا کلپنات مکتا تتھا صدور درشتی سے اپنے کاریوں میں اپنے اپیکشا سے بھی بڑھ کر سفلتا پرابت کی اور ویسیش بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سب ایک ہی جنم میں اپنی آنکھیں کمزور ہونے کے باوجود کر دکھایا جو ہم سب اپنی پورن سدرد اندریوں کے ساتھ انیک جنموں میں بھی نہیں کر سکتے پنڈت جی کی آخری اچھا یہی تھی کہ مردیو تک چووویز گھنٹے اکھنڈ رگوپدی راگھاو کا جب کیا جائے ان کی بنتی مانتے ہوئے اکھنڈ جب چلتا رہا اور اکیس اگست انیس سو اکتیس کو دو پہر ایک بچ کر تیس منٹ پر پنڈت جی رام نام سنتے سنتے ناد بھرم میں بلین ہو گئے موسیقی 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 راڈیانس بھی گائی ہے ربو پرتی راکھا را را ران ف교 بلد shallان مرحبا